تو گائز یہاں تم دیکھ سکتے ہو میری شارف شوٹر کی اچھیومنٹ ایزیلی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ساتھ ہی گائز مجھے یہاں پہ ڈیڈ آئی کا ٹائٹل بھی مل چکا ہے اور گائز یہ سب کچھ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا دا ہوں یہ میں نے کیسے لیا ہے جسٹ ایک میچ میں آپ نے ایک ہی میچ میں آپ ایک میچ کھیل کے یہ ساری کی ساری اچھیومنٹ کمپلیٹ کر سکتے ہو گائز ونس اگن جیور وارم لی ولکم ٹو ہارڈ مین ٹرکس تو گائز پبزی موبائل میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو شارف شوٹر کی اچھیومنٹ میں نے یہاں سے کمپلیٹ کر لی ہے اور گائز یہاں پہ شارف شوٹر کی اچھیومنٹ بہت آسانی سے ایک میچ میں آپ کی کمپلیٹ ہو سکتی ہے اور میں آپ کو ابھی کر کے بھی دکھاتا ہوں کیسے کمپلیٹ کرنی ہے لیکن گائز شارف شوٹر کی اچھیومنٹ کرنے کا فائدہ اور اس کا مطلب دو تین چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے پہلا فائدہ تو آپ کو ایک چیز ہوگی کہ آپ شارپ شیوٹر کی اچیومنٹ کرتے ہی یہ دیکھ سکتے ہو میرا یہ سارا جو یہاں پہ گولڈن کلر کا چمکتا چمکتا اور یہ جو افیکٹ آرہا ہے یہ شارپ شیوٹر کی اچیومنٹ کی وجہ سے ایک یہاں پہ مجھے اور مل چکا ہے ساتھی یہاں ڈیڈ آئی کا ٹائٹل مل جائے گا اور گئیز یہاں پہ آپ کو 30 اچیومنٹ کے پوائنٹ مل جائیں گے اس کا فائدہ یہ ہے تیسرا یہ نہیں فائدہ یہ ہے کہ آپ کی یہاں یونیک ڈیسٹینی میں جا کے یونیک ڈیسٹینی کا میتھک یہ ٹائٹل اور ساتھ یہ میتھک ڈریس آپ کو فری میں مل سکتا ہے اس لئے جدی جدی یہ اچیومنٹ کمپلیٹ کر لو گئیز اچیومنٹ کمپلیٹ کرنے سے پہلے تین چیزوں کا دھیان رکھو ہم نے کیا کرنا ہے تین بندے کل کرنے ہیں سنائپر سے یاد رکھو سنائپر سے ہی کل کرنے ہیں اور سولو میچ میں سولو میچ آپ نے کھیلنا ہے اور آپ کا رینک پلائٹینیم یا پلائٹینیم سے اوپر ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ نے گئیز کیا کرنا ہے آپ نے ہیڈ شوٹ سے ہی مارنا ہے بہت زیادہ لوگ گلتی کیا کرتے ہیں ہیڈ شوٹ نہیں مارتے تو چلو گئیز میں گیمپلے میں آپ کو دکھاتا ہوں باقی چیزیں تو گئیز آپ نے یہاں لیوک سولو میچ سلیکٹ کا لینا ہے یاد رہے سولو ہی کھیلنا ہے لیوک میں اور اس کی لیوک سپائیڈ رن دیاری کیونکہ سپائیڈ ڈڈر مین موڈ میں آپ کی مounکہ آپ کی اچھیو AH میں ہے لئے واحثمین چیزیں تو گئیز ہمارا یہاں میچ سٹارٹ ہوچکا ہے میرایہہیاب میں یقین کر رہا ایک ہیی مائچ میں میری آچیوích teil کو پھولے گی آپ کی بھی بھی مانے سے جو نہیں جا شکل ہوگی آپ نے کرنا کیا ہے یا پراہ نہیں ہے آپ نے وہاں مارک کر رہا ہوں منگلتیہ انگیز نہیں ہے ٹھیک ہے اور گائز لینڈ ہوتے ہی آپ نے وہاں جو پہلے کا ایریا ہوگا وہ کلیر کر لینا ہے تو گائز لینڈنگ کے بعد آپ کا سب سے پہلا کام ہے آپ نے ایک سنایپر رائیفل ڈونی ہے تین قسم کی سنایپر پہلی سن لو موزن ناغنٹ یا پھر ایم ٹو فور یا پھر کار نائنٹی ہے تینوں میں سے کوئی بھی ایک چل جائے گی یا پھر اے ڈبلیو ایم چار ہو سکتی ہیں اے ڈبلیو ایم تو ملتی نہیں ہے یہاں میں کچھ سپائیڈر کا جالہ وغیرہ ہے وہ بھی اس کو لے لے تو گائز میں آگے آپ کو بتاتا ہوں اب دیکھو گائز پہلی کل آپ کی جو ہے وہ بے شک آپ اے آر سے کر لو کیونکہ گائز آپ نے ایریا کلیر کرنا ٹھیک ہے تاکہ کوئی اینیمی آپ کو کل کر دے کا مقصد نہیں ہے اور گائز اب لاس پہ لینڈ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہاں کافی زیادہ آف لائنگ پلیئرز نظر آ جائیں گے ان کو کل کرنا بہت آسان ہوتا ہے تو گائز یہاں پہ ایک اینیمی تھا اس کو میں نے کل کر دیا تاکہ انجھے تانگ نہ کرے آپ نے یہاں ایک سنائپر ڈون لینی ہے اور اس کے اوپر سکوپ بھی لازمی ہونا چاہی ہے دیکھو گائز لاس پہ اترنے کا فائدہ یہ ہے کہ سامنے آپ کو کچھ آف لائنگ پلیئرز نظر آ جائیں گے اب گائز آپ کا ڈسٹنس اس کے ساتھ 50 میٹر کا اٹلیسٹ ہونا چاہی ہے اگر آپ 50 میٹر سے کم ڈسٹنس پہ اس کو مارو گی تو آپ کی اچیومنٹ کمپلیٹ نہیں ہوگی تو میں یہاں مارک لگا کے کنفرم کر رہا ہوں گائز اب میرا ڈسٹنس 50 میٹر سے زیادہ ہو چکا ہے تو چلو اس کو ایک ہیڈ شوٹ دیتے ہیں ہیڈ شوٹ کی کنفرمیشن آپ کو لکھا بھی آ جائے گا کہ آپ نے ہیڈ شوٹ سے ہی مارا ہے گائز اگر آپ نے ہیڈ شوٹ سے نہیں مارا تو آپ کی اچیومنٹ کمپلیٹ نہیں ہوگی یہ ذہن میں رکھ لو اور گائز آپ نے 50 میٹر یا 50 میٹر سے زیادہ ڈسٹنس پہ ہی اس کو مارنا ہے تو یہاں پہ میری پہلی کل کنفرم ہو چکی ہے سکسیس فولی اور اب گائز میں تھوڑا سا آگے گیا ہوں اور آپ یہاں پہ کافی زیادہ بورڈز پیاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں شاپس میں جا کے کچھ میں نے کوئنز گھٹے کی ہیں اس کوئنز سے ایٹ ایکس لے لوں تاکہ آپ کو پتہ ہے سنائپر پہ ایٹ ایکس لگا ہو تو ہیڈ شوٹ مارنے میں آسانی ہو جاتی ہے ورنہ ریڈ ڈاٹ یا تھری ایکس سے مشکل ہوتی ہے اس طرح آپ کی اچیومنٹ کمپلیٹ ہونے میں مشکل ہو جائے گی تو چلو یہاں سے ایٹ ایکس یا سکس ایکس جو بھی ہمیں ملتا ہے وہ لے لیتے ہیں تو گائز آپ ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ پہلا کل کرنے کے بعد آپ نے کسی قسم کی کوئی بھی گولی نہیں چلانی کوئی بھی کل نہیں کرنی جب تک آپ کو کوئی بورٹ نہ مل جائے یا پھر ایسا بندہ جس کو جس آپ ہیڈ ہی مار سکیں اگر آپ نے اس کے علاوہ کوئی بھی گولی وغیرہ چلائی یا کوئی بھی بولٹ چلائی آپ کی اچیومنٹ کمپلیٹ نہیں ہوگی تو گائز یہاں پہ مجھے ایک بورٹ مل چکا ہے تو یہاں دسٹنس پہ اس کے ساتھ میں مہیر کر لیتا ہوں تو وہ دسٹنس جو فاصلہ ہے وہ ففٹی میٹر سے زیادہ ہی ہے تو چلو گائز اس کو بھی ہیڈ ڈیک دیتے ہیں تو یہاں پہ اس کو ہیڈ شاٹ دیکھے میری دو کل سکسیس فولی کنورٹ ہو چکی ہیں اب تیسری کل بھی سیم اسی طرح ہی لینی ہے آپ نے تو گائز کافی زیادہ ڈھونڈنے کے بعد مجھے کوئی بھی ریل مطلب بورٹ تو نہیں ملا تو یہاں ریل ایک اینیمی مل گیا تو یہاں پہ اس ٹیبل کھڑا تھا میرے پاس ایٹ ایکس تھا تو یہاں پہ اس کو لاسٹ ہیڈ شاٹ دیتے ہیں اوکے تو گائز یہ بھی ہیڈ شاٹ ہو چکی ہے تو اب جا کے چیک کرنے کی باری ہے کیا ہماری اچیومنٹ کمپلیٹ ہوئی ہے کے نہیں اب گائز دیکھو تین کل ہو چکی ہیں ویسے میری چار نظر آ رہی ہیں پہلی کل کاؤنٹ نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو میں نے اے آر سے ماری تھی لیکن اس کے بعد کنزیکریٹیو کل گائز ایک بات کا دھیان رکھ لینا تین لگاتار اگلی کل کرنی ہیں ہیڈ شاٹ کے ساتھ سنائپر کے ساتھ اگر آپ نے ہیڈ شاٹ چھوڑا یا پھر لگاتار کل میں اس میں ایک گولی بھی چلائے تھی کسی اور اینیمی پہ تو آپ کی اچیومنٹ نہیں ہوگی تو چلو گائز اب لابی میں چیک کرتے ہیں کیا ہماری اچیومنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی چیک کرتے ہیں تو گائز یہاں پہ میں لابی میں آ چکا ہوں تو گائز یہاں پہ تم دیکھ سکتے ہو میری شاٹ شوٹر کی اچیومنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے الحمدللہ مطلب کافی عرصے کے ویٹ کے بعد میری شاٹ شوٹر کی اچیومنٹ کمپلیٹ کی ہے گائز میرے مطلب سولو میں رینک ہی نہیں ہوتا تھا اور کبھی بھی پلیٹینیم میں جاتا ہی نہیں تھا تو گائز یہاں پہ تم دیکھ سکتے ہو مجھے ڈائڈ آئی کا ٹائٹل بھی مل چکا ہے اور یہاں ہماری چیومنٹ کو کمپلیٹ ہو چکی ہے تو چلو گائز اس ٹائٹل کو یہاں پہ کولیکٹ کرتے ہیں گائز ہم نے ٹائٹل ڈائڈ آئی کا کولیکٹ کر لیا ہے تو چلو اس کو شیئر کرنا بھی بنتا ہے لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی اس کو کر لیتے ہیں اوکے گائز تو میں نے اس کو پوسٹ سٹیٹس سکسسفولی کر لیا اور یہاں پہ تم دیکھ بھی سکتے ہو اور اب اچیومنٹ کے تھرڈی پوائنٹس مل گئے ہیں اور یہاں پہ ہمیں ڈائڈ آئی کا ٹائٹل ہے وہ بھی مل چکا ہے تو چلو گائز جا کے یہ ٹائٹل جو ہے کولیکٹ بھی کرتے ہیں تو یہاں تم دیکھ سکتے ہو ٹائٹل میں نیچے دیکھ سکتے ہو ڈائڈ آئی کا ٹائٹل اپک ہے لیکن مطلب ضرورد اس ٹائٹل ہے ڈائڈ آئی چلو گائز اس کو ایکوئپک کر لیتے ہیں تو گائز اس طریقے سے آپ شارپ شیوٹر اور ڈائڈ آئی کی جو ٹائٹل اور اچیومنٹ ہے ایزیلی کمپلیٹ کر سکتے ہو کوئی بھی کوشنوں نیچے کمیٹ کر دینا ہماری ڈسکورڈ کو لازمی جوائن کر لینا میں اس طرح کی اچیومنٹس پہ ویڈیو بلاتا روں گا ابھی ایک اور اچیومنٹ کی ویڈیو بھی انچالا وہ بھی جلد آ جائے گی چلو گائز اپنا ہیار رکھنا have a nice day good bye and allah حفیظ